جی دیکھیں آج میں بڑے کمال کا زردہ لے کر رہی ہوں آپ کے پاس اس کو بنانا کیسے ہے سٹیپ بائی سٹیپ مجھے جسٹ فالو کریں ٹھیک ہے اور میں آپ کو بنانا دکھاتی ہوں ویڈیو کو سکیپ نہیں کرنا جسٹ ٹیک اٹ ٹھیک ہے اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ امید کیونکہ آپ ٹھیک ہوں گے خوش ہوں گے اور مزے میں ہوں گے آج جو میں بنانے جا رہی ہوں وہ آپ کو تو دیکھ کے پتا چل گیا ہوگا لیکن اس کو سٹیپ بائی سٹیپ دیکھنے کے لیے میرے چینل کو چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا مت بھولئے گا ٹھیک ہے یہ دیکھیں سب سے پہلے میں نے تقریبا ہاف کے جی رائس لی ہیں جو میں نے اچھے سے دو اوکے واش کر کے رکھ لی ہیں ٹھیک ہے اور اس کے بعد دو جو نیکسٹ انگریڈینس چاہیے اس کے بعد ہے یہ میرے پاس زردہ کلر کا فوڈ کلر یہ حسبے ضرورت ہے میرے پاس اس کی کوئی کانٹرٹی نہیں ہے جتنا کلر مجھے چاہیے ہوگا اتنا میں کارلوں گی اس کے بعد یہ انگریڈینٹ ہیں میرے پاس اس میں سب سے پہلے ہے یہ میرے پاس دیسی گی تین سے چار چمچ جو چمچ پڑے ہیں بول میں وہ والے ٹھیک ہے یہ والے چمچ میں نے لیے ہیں اس کے بعد ہے چینی یہ میرے پاس چینی ہے یہ بھی تقریباً چاول کے جتنی ہی چینی ہے ٹھیک ہے جتنے چاول تھے اتنی ہی چینی اس کے بعد مجھے آئل چاہیے ہز بے ضرورت ٹھیک ہے اور اس کے بعد لوگ پانی بھی یوز کرتے ہوں گے لیکن میں یہ دودھ یوز کر رہی ہوں اگر ایک گلاس اگر چینی ہے تو اس کا پانچی اس کے بعد یہ ہے میرے پاس یہ ہے کچھ ڈرائی فروٹس ٹھیک ہے ڈرائی فروٹس میں سب سے پہلے یہ میرے پاس پانچ دانی علاچی کی ہیں اس کے بعد ہے یہ کشمش تقریباً ون ٹیبل سپون اس کے بعد تھوڑی سی گری ہے میرے پاسٹر میں نے نارگل کاٹ کے رکھا ہوئے اس کے بعد بادام کی گرییاں ہیں تقریباً پندرہ سے بھیس اتت اور کچھ میں نے اشرفیاں رکھ ہوئی ہیں چھوٹی چھوٹی سی کاٹ کے جسٹ یہ فیو انگریجنٹس ہیں جس کے ساتھ میں آپ کو مزددار سا زردہ راڈی کرنا بتا رہی ہوں یہ دیکھیں میں نے ایک پتیلے میں پانی بوائل کرنے کے لیے رکھا ہوئے ٹھیک ہے اس کے اندر میں ڈالوں گی فوڈ کلر ضرورت پڑھنے پہ ہم اور بھی اس میں آٹی کریں گے یہ پکا نہیں ہے کہ بس اتنا ہی ہے تقریباً ون ٹیبل سپون تھا میرے پاس اس کے بعد میں نے تقریباً ون ٹیبل سپون اور فوڈ کلر یوز کیا تھا تو پھر اس کا پرفیکٹ کلر آیا تھا ٹھیک ہے یہ دیکھیں اس میں بوائل آ رہا ہے ہلکا ہلکا ابھی دیکھیں میں نے دوسرے طرف چاشنی بنانے کے لیے میں نے اکڑائی رکھ لیا اس میں میں ایڈ کروں گی دیسی گی اور اس کو میلٹ کروں گی اور اس کے بعد دالوں گی میں ہلچی کے دانے تھوڑا سا آئل ڈالنے کے بعد آئل تقریباً میں نے ایک کپ کا تیسرا حصہ آئل ڈالا تھا چار سے پانچ چمچ اس کے بعد یہ ہلچی میں ڈال کر اس کو کڑا لوں گی اس کے اندر آئل کے اندر ٹھیک ہے آپ اس کو ضرور ٹرائی کیجئے گا ضرور ٹرائی کیجئے گا آپ کو یقیناً مزہ آئے گا یہ ایسا مٹھا ہے کہ جو نہ سردیاں دیکھی جاتی ہیں نہ گرمیاں دیکھی جاتی ہیں جب دل چاہا اور فٹا فٹ سے ہم نے چیزیں نکال لیا اور کھانے میں بہت ہی مزہ آتا ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس میں ڈال دوں گی چینی چینی ڈال کر اس کے ملٹ ہونے تک میں اس کا ویٹ کروں گی اور اس کے ساتھ ہی میں اس میں دودھ بھی ایڈ کر دوں گی اور پھر اس کی چینی جو ہے اس میں چینی کو ملٹ ہونے کے لیے میں چھوڑ دوں گی اور دودھ کی میں نے آپ کے ساتھ بات کی تھی کہ آپ دودھ کے جگہ پانی بھی یوز کر سکتے ہو کوئی بہت بڑا ایشو نہیں ہے کہ دودھ ہی یوز کریں گے ٹھیک ہے یہ دیکھیں ابھی میں اس کو تب تب پکاؤں گی چینی کو دودھ کے ساتھ جب تک کہ اس کیا ایک تار نہیں بن جاتی ٹھیک ہے میں آپ کو چیک کر کے دکھاؤں گی یہ دیکھیں اس میں میں نے اور فوڈ کلر بانٹی بھر سپون ڈالا تھا یہ دیکھیں ابھی پرفیکٹ کلر اس کا نکل کے آگیا ہے اور چاول بھی ہمارے آل ریڈی آلموسٹ وائل ہو گئے ہیں ابھی جسٹ اس کا پانی میں چھان کر یہ دیکھیں بالکل میڈیوم فلیم کے اپر ہم نے اس کی چارش ریڈی کرنی ہے یہ دیکھیں پانی میں نے چھان لیا اور اس دیکھیں ہمارے کتنے پیارے کھلے 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 اس کی رائز پن کا ریڈی ہوئے ہیں ٹھیک ہے ابھی دیکھیں اس کو میں چیک کروں گی یہ دیکھیں ایک تار بن رہی ہے یہ دیکھیں اس کے اندر میں ڈالوں گی چاول اور اس کو ہلکے ہاتھوں سے مکس کر کے تو اس کا پانی ڈرائے ہونے کے لیے چھوڑ دوں گی میں اس سٹیج پہ آنچ ہم نے فل رکھنی ہے یہ دیکھیں جیسے اس کا پانی ڈرائے ہوگا تو پھر میں اس کو دم لگا دوں گی بہت ہی جھٹ پر سے یہ زردہ ریڈی ہو جاتا ہے آپ اس کو ضرور ڈرائے کیجئے گا یہ دیکھیں اس کا پانی ڈرائے ہو چکا ہے اس سٹیج پہ میں اس کی اوپر ڈالوں گی ہے شرفیاں آپ چاہیں تو پہلے سے بھی اس کے اندر ڈال کے پکا سکتے ہیں لیکن میں لاسٹ میں دم میں آ رہی ہوں اس کے بعد ڈالوں گی بادام پھر کشمیش اور گری ناریل اور کچھ میں نے بچا لیا ہے وہ میں اوپر سے یوز کروں گی ابھی میں اس کا صرف دم والی آنٹ پہ اس کو پندرہ سے بیس منٹ کے لیے میں اس کو دم لگا رہی ہوں ٹھیک ہے جیسے ہی دم آتا ہے تو پھر میں اس کو اس کی فائنل لگ دکھاتے ہوں یہ دیکھیں دم آ چکا ہے ٹھیک ہے ابھی میں آپ کو اس کو ڈی شورٹ کار کے اس کی فائنل لگ دکھاتے ہوں یہ دیکھیں جی کتنے پیارے ہمارے ذردارہ استرار بن کر رہی ہیں آپ اس سے بنائیں کھائیں انجوائیں کریں اور میرے چینل کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرنا نہ مات بھولئے گا تب تک کے لیے کے بعد اللہ حافظ موسیقی